اسلام علیکم میں ہم داد سمرو آج سے انتہائی اہم دفتہ شروع ہونے جا رہا ہے ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیونکہ دو روز کے بعد بڑا ٹرائل ہوگا شروع آغاز ہو جائے گا اور پھر نگران سیٹ اپ پر پروپر مشاورت بازابتہ سنجیدہ مشاورت کا آغاز ہو جائے گا مولانا فضل الرحمن صاحب کی ناراضگی آپ تک پہنچ گئی ہے نواز شریف صاحب تک کے حوالے سے اتحادیوں کے حوالے سے اس کی وجہ بھی پیچھے یہی ہے کہ مشاورتیں جو ہیں وہ جس مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں اب تک مولانا صاحب کو اس پہ نہیں لیا گیا اعتماد میں تو لیکن بارحال یہ معاملات اپنی جگہ اصل جو ایشو ہے وہ ہے ٹرائل عمران خان صاحب کا اب اس پر عمران خان صاحب چیخے ہیں چلائے ہیں باقاعدہ اور چیخے پوری دنیا نے سنی ہے وہ ٹویٹر پر خان صاحب نے جس طرح کا بیان جاری کیا ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بچنے کی امیدیں جو ہیں امکانات جو ہیں وہ اب ان کو جو ہے وہ نہیں کہیں اس سے نظر آ رہی ہیں یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے عدالت کو کہہ دیا ہے چیف جسٹس کو یا ہائی کورٹ کو کہ جی وہ انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے دھوکے سے ان کو غلط خبر دے کر غلط بات ان کو بتا کر فیصلہ دوسرا دیا گیا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پیٹیشن تھی اس میں اعلان یہ کیا گیا کہ جو ٹرائل کورٹ کے خلاف نظر ثانی کی درخواست تھی وہ ہماری منظور ہو گئی ہے لیکن فیصلہ دوسرا جاری کر دیا گیا اب یہ دھوکہ عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت نے کیا ہے یا ان کے مقلانے یا ان کے وہ جو ٹیم جو اہمیں کوئی بات پہلے باہر نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اسی پر اسی کو سچ سمجھ کر پھر اصل جو واقعہ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اس کو پھر سازش قرار دے رہے ہوتے ہیں دوبارہ آج سموارے کل منگل اور پرسو بدھ بارہ جولائی تو بارہ جولائی سے تو شاہ خانہ کا جو معاملہ تھا عمران خان صاحب نے گھڑیاں لیں ہیرے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے طائف کہتے ہیں گھڑیاں روپے کے اس دن عمران خان صاحب نے اپنا ویلوگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی وہ جو دوبائی میں بیٹھا ہوا ایک فراڈ جس کو سامنے لائے گیا کہ جی میں نے اس کو گھڑیاں بیچی ہیں میں اس کے اوپر مقدمہ کروں گا اور میں جیو کے خلاف بھی میں نے مقدمہ کیا ہوا ہے اب جیو کے خلاف مقدمہ کیا ہوا تقریباً اب اس کو معاملے کو کئی ماہ گزر گئے ہوئے پانچ سات ماہ گزر گئے ہیں ابھی تک کوئی ایک صرف نوٹس سامنے آیا تھا اپنے وکیل کے ذریعے عمران خان صاحب نے شازیب خانزادہ اور جیو کو بھیجا تھا کہ جیو جو آپ نے ہمارے خلاف پروگرام کیا تھا اس پر معافی مانگے ورنہ ہم کانونی کاروائی کریں گے تو کانونی کاروائی اور پھر ہر جانا شر جانتوں اور کہاں کریں گے اعلان کیا تھا دبائی یو ایس اے امریکہ اور پھر یو کے یعنی برطانیہ یہاں پر ہم کریں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب وہ جب دوبارہ یہ معاملہ توشہ خانہ کا اٹھا تو خان صاحب نے خان صاحب کے ایکسپرٹی بتایا کیا ہے خان صاحب کے ایکسپرٹی یہ ہے کہ اپنوں کو علو بناتے ہیں اپنوں کو بے وکوف بناتے ہیں اس لیے پھر ایک وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں کبھی نہیں کہتا اس لیے تحریک انصاف والوں کو ان کے مخالفین یوتھیا کہتے ہیں کیونکہ ان کو بے وکوف بناتے ہیں تو یہ ان کو بے وکوف بنانے کیلئے خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھے میں سچا ہوں یہ میرے اوپر مقدمات جھوٹے ہیں اور میں یہ خبر چلانے والے شازیب خانزادہ کے خلاف جا کر کاروائی کروں گا جس نے کہا کہ جناب یہ عمر فاروق زہور نے گھڑیاں خریدی تھی اور عمر فاروق زہور نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس شہزاد اکبر نے کہا تھا اور اس کے ذریعے میرا خیال ہے فراغ ہوگی اور دوسرے لوگ آئے تھے اور انہوں نے گھڑیاں مجھے بیچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے تو اسلام آباد کے فلان دکان پر گھڑیاں بیچی تھی رسید لے کر آگئے دکان والا سامنے آگیا اور انہوں نے کہا ابھی میری جالی رسید بنائی ہے انہوں نے میں نے تو کبھی اتنا مہنگا سودا زندگی میں کیا ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے اتنی مہنگی گھڑیاں اور یہ جو کفلنگز تھے اور وہ پورا جو ایک سیٹ تھا وہ میں کیسے خرید سکتا ہوں جس میں وہ قابطلہ شریف کے مارڈل کی گھڑی اور کفلنگز تھے اس میں بہت سی اور چیزیں تھی تو بارال وہ معاملہ اس میں خان صاحب نے دو تین دن پہلے ویلوگ کر گیا کہا کہ میں ان کو عدالت میں گھسیٹوں گا ابھی تک نہیں گھسیٹے کسی کو نہیں گھسیٹا اب اس معاملے کو الیکشن کمیشن نے جب ثابت ہوا کہ جی عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے چیزیں لئے اور دو نمبری کی پہلے چیزیں لئے اور اس کے بعد پیسے دیئے اور کوئی حساب کتاب کہیں نہیں ہے کہیں ظاہر نہیں کیا تو لہٰذا کرمنل پروسیجر ہوگا اور کرمنل پروسیجر میں الیکشن کمیشن خود مدعی بنا اور ایڈیشنل سیشن کورٹ میں اسلام آباد میں عمران خان پر مقدمہ کر دیا یہ تو سنائی نہیں جا سکتا وجہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے یہ مقدمہ کرنے والا اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ میں نے مقدمہ قابل سماعت قرار دیا عمران خان صاحب چلے گئے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں کہا کہ جی یہ معاملہ ریفر کرتے اور دوبارہ اسی عدالت کو بھیج دیا کہ جو یہ نئے آرگومنٹس دے رہے ہیں یہ آرگومنٹس سنیں اور اس کے بعد آپ میرٹ پر فیصلہ کریں عدالت نے فیصلہ کر دیا اور کہا کہ سات روز کے اندر فیصلہ کریں سات روز کے اندر یہ پابند نہیں کیا کہ سات روز سے پہلے نہ کریں فیصلہ یا ساتویں روز فیصلہ کریں یہ نہیں سات دنوں کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے معاملہ واپس چلا گیا تیو تین سماتے ہوئیں تین سماتیں ہوئیں عمران خان صاحب کے وکیل پیش ہی نہیں ہو رہے تھے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ فائنلی پھر ایڈیشنل سیشن کورٹ نے دلاور خان جو وقی جج ہیں انہوں نے مقدمہ قابل سماعت قرار دے کر ٹرائل کے لیے بارہ جولائی کی تاریخ رکھ دی اب یہ ہوا میرا خیالے ہفتے کے دن کل یعنی پرسو خان صاحب نے بڑے سوچ و بیچار کے بعد ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اتوار کو پھر اپنا موقف ٹویٹر پر رکھا اس سے پہلے خان صاحب تو اس میں تھے نا ہنگوار صاحب ان کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جو گیارہ مئی کو عمران خان صاحب کو نیب کی راست سے لے کر good to see you کہہ کر best of luck کہہ کر بھیجا گیا تھا پولیس کے پولیس لائن میں اور کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو رکھیں وہاں پر ایشی ایشی جو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر یاروں دوستوں کو بلائیں گپے لگائیں اور جو یہ کھانے کو مانگیں جو یہ چیز مانگیں جس سے ملنا چاہیں سب سے ملوائیں اور رات بار میرے مہمان ہوں گے چیف جسس کے مہمان ہوں گے اور صبح پھر ہم کیونکہ کلاکریورس کر رہے ہیں گھڑی پیچھے کر رہے ہیں تو گیارہ مئی کو انہوں نے کہا کہ جی بارہ مئی کو آپ نے نو مئی بنانا ہے اور پھر ڈائری روم میں جہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں عمران خان صاحب بیٹھیں گے جا کر تو وہاں سے پھر وہ اپنا دوبارہ وہی سارا کچھ سلسلہ ہوگا تو بارہل تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو توشہ خانہ میں جو عدالت نے قابل سماعت قرار دے دیا معاملہ تو پھر خان صاحب وہ جو تفصیلی فیصلہ تھا میں گزارش کر رہا تھا کہ جو تفصیلی فیصلہ اس سپریم کورٹ کی عمران خان کی رہائی یا عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کا جو تفصیلی فیصلہ تھا خان صاحب تو اس پر بھی لوگ کر رہے تھے بیٹھ کر قوم کو بتا رہے تھے دیکھیں جی مجھے کتنا ریلیف ملا ہے میں سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے میری گرفتاری غیر قانونی تھی بغیرہ 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 اوکے جی ٹھیک ہو گیا اب ان کو بعد میں جب سمجھ آیا کہ توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو چکا ہوا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسس صاحب ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے سولہ ستمبر میں تو یہ معاملات اپیلش اپیلیوں میں جاتے جاتے چیف جسس صاحب تو چلے جائیں گے تو اس کے بعد پریشانی ہوگی عمران خان صاحب کو لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا عمران خان صاحب نے وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیا تاکہ وہاں سے کوئی ریلیف مل سکے وہی سین پیٹرن ہے جو فورین فنننگ کیس میں عمران خان صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا یعنی عدالتوں میں مقدمے چلنے نہ دو آٹھ سال لگ گئے تھے اب میں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہتے ہیں جی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے جج کے اس فیصلے سے کہ معاملہ قابل سمات تھا تاثب اور بدنیتی واضح ہے کہ الزام میرے سر پر تھوپا جائے اور نہایت اجلت میں تقاضہ یعنی عدل کے تقاضے سے روگردانی کرتے ہوئے کیے گئے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے مجھے خطاوار قرار دیا جائے اچھا یعنی ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالتی بددیانتی ہوگی بھائی چیزیں رکھو رسیدہ کڑو پہی اول تو آئی کورٹ کی جانب سے اعلان کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری نظر ثانی کی استعداد منظور کر لی گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے اعلان کر دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری نظر ثانی کے اپیل منظور ہو گئی ہے کے ذریعے میرے وقلا کو گمراہ کیا گیا مگر جب تحریری حکم نام آیا تو معاملہ اثر روک کاروائی یا فیصلے کے لیے پھر سے انہی جج صاحب کو بھیجوا دیا جو پہلے ہی ہمارے خلاف فیصلے کی صورت میں اپنی سوچ واضح کر چکے تھے سپریم کورٹ میں جو دو جج صاحبان جسٹس اجازال حسن صاحب اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب سی سی بیوڈ ڈوگر کے تبادلے کے مقدمے میں چیف فلیکشن کمیشنر کو بلا کر کہتے ہیں کہ جی آپ پنجاب کے انتخابات کیوں نہیں کروا رہے اور پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس اف پاکستان کو خط لکھتے ہیں کہ جناب آپ کیوں اپنا کہ جناب آپ از خود نوٹس لے پنجاب کے انتخابات نہیں ہو رہے انتخابات کروانے پر از خود نوٹس لے از خود نوٹس لے کر پھر ان دونوں جج صاحبان کو بٹھایا جاتا ہے اس میں تو اس وقت حالالا مج جاتا ہے شور مج جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنا مائنڈ دے چکے ہوئے ہیں ان کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے اب وہ عمران خان صاحب اس وقت تو بہت چیخ رہے تھے کیونکہ مخیال بینٹ ٹوٹنے کا خطرہ تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوچ اپنی دے چکے تھے ان کو دوبارہ بٹھایا گیا اور دوسرا اس دن جب میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا تو پہلی خبر جو آئی تھی کہ عمران خان کی نظر ثانی کی درخواست منظور ہو گئی ہے وہ واپس اس صد تک تھی کہ جی ریفر ہوگا معاملہ یہ نہیں تھا کہ مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے یہ نہیں تھا کسی نے ریپورٹ نہیں کیا جس جس نے ریپورٹ کیا تھا وہ غلط ریپورٹ کیا تھا تو غلط ریپورٹنگ کی بنیاد پر عمران خان صاحب چل پڑے ان کے وکیلوں نے گمراہ کیا ہوگا عمران خان صاحب کو دوسرا خان صاحب کہتے ہیں دون میری درخواست پر فیصلے کیلئے ٹرائل کورٹ کو سات یوم کی محلت دی گئی اور میرے وکیل نے معاملے کو پیر تک ملتبی کرنے کی استعدا کی مگر اس حقیقت کے باوجود کہ معاملے پر ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کو سپریم کورٹ کے روبرو چیلنج کیا جا چکا ہے جہاں سے اسے نمبر بھی لگ چکا ہے ظاہر ہے آپ کو تو نمبر ایک منٹ میں لگیں گے آپ کے لئے تو گوٹو سیو بھی ہے نمبر لگ چکا ہے اور سات روز کی محلت ختم ہونے سے قبل اس کی سپریم کورٹ میں سماعت کی امکانات بھی روشن ہیں میرے وکیل کو سماعت کا موقع دیے بغیر حق دیے بغیر یعنی دلائل کا موقع یہ لکھنا چاہ رہے دلائل کا موقع دلائل کا حق دیے بغیر نیایت اجرت میں تین ہی روز میں فیصلہ صادر کر دیا گیا یعنی یہ کہاں تھا کہ بھی سات روز سے پہلے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا انہوں نے کہا سات روز تک کریں اور بتائیں لیکن یہاں پر ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی رسید ہے نہیں تو شاہ خانہ میں ان کی ناہلی گرفتاری جیل تینوں نظر آر گا ہے رہے جیل ہوگی تو گرفتاری بھی ہو جائے گی آگے چل کر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر دلچسپ تو یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کے ان جج صاحب کے خلاف تاثب کی بنیاد پر ہماری جانب سے دائر کی گئی درخواست پر غور پر غور نہ ہی کوئی فیصلہ کیا گیا نہ غور کیا گیا نہ ہی کوئی فیصلہ کیا گیا بلکہ فلوا کیا میری قانونی ٹیم کو سماعت کا موقع دیے بغیر ہی تمام معاملات نمٹائے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی مقدمے پر منصفانہ کاروائی فیر فرائل اور فطری انصاف کے اصولوں سے سریعا انعراف ہے جب عمران خان صاحب کے مخالفین ججوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے لکھ کر کہ جناب یہ اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہ جی ان جج صاحبان کا رویہ یہ جج صاحبان جو ہمارے ساتھ تعصب برتتے ہیں ان کو نہ شامل کیا جا تو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں یہ آزاد عدلیہ کے خلاف ہیں تو یہاں کیا ہو رہا ہے جو جج عمران خان صاحب کا بھی مقدمہ سن رہے ہیں جنہوں نے کہا قابل سماعت ہے جنہوں نے بھی سزا نہیں دی وہ تعصب پرست ہو گئے اور جن ججوں نے نواز شریف کو گھر بھیجا وہ آج بھی نواز شریف کے مقدمات سنتے ہیں اس پر عمران خان صاحب ان جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اونٹ رہ اونٹ تری کون سی کل سی دی ایک طرف تو رہے نا اچھا آگے ان ساب واقعات اور حقائق سے میرے خلاف تعصب اور جانبداریت کا ایک واضح سلسلہ کھل کر سامنے آتا ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ حدف پوشیدہ جس کی بنیاد میں یہ حدف پوشیدہ ہے کہ مجھے ناہل قرار دیا جائے گا اور ملکی سیاست سے باہر کیا جائے گا بلکل ٹھیک بات ہے ناہلی اور ملکی سیاست سے عمران خان صاحب کے بے دخلی جو ہے وہ جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا گیا تھا مقافات عمل ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے خان صاحب چیخ رہے ہیں اور ایک اور چیز آخر میں جاتے جاتے بڑی مختصرن وہ یہ ہے کہ ابھی بھی زمان پارک کے اندر جو گوست چل رہی ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں گوست وہاں چل رہی ہیں کہ بشرا بی بی صاحب آئے دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے بڑے افسروں کے ساتھ سینئر افسروں کے ساتھ رابطے ہیں صرف کچھ دنوں کی بات ہے پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یہ وہ دھوکہ ہے جو عمران خان صاحب خود کو دیتے رہے یہ وہ دھوکہ ہے جو عمران خان صاحب اپنے فالورز کو دیتے رہے یہ وہ دھوکہ ہے جو عمران خان صاحب اپنے ویلاغر اور یوٹیوبرز کو دیتے رہے اپنے صحافیوں کو مجھے کہتے ہیں میرے صحافی ہیں ان کو دیتے رہے لگیے رہا ہے کہ اصل میں یہ دھوکہ عمران خان صاحب کو شاید بشرا بی بی دے رہی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میرے ساتھ بڑے سینئر افسران رابطے میں اب تک ہی لیتنا ہی اللہ حافظ